ماروف شائرہ فہمیدہ ریاض کا خصوصی انٹریو آپ نے سنا ای بی سی افکار اس صفحے پر آپ کو پروگرام افکار کے بارے میں بہت کچھ ملے گا پروگرامز ریڈیو ریپورٹز اور تصاویر لیے چلتے ہیں ساوین اب آپ کو پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس جہاں پر پی این سی اے نے خطہ پوٹوہار سے تعلق رکھنے والے مصوروں کا کام نمائش کے لیے رکھا ہے ہیوز فرام پوٹوہار کے موضوع پر ساوین پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس نے خطہ پوٹوہار کے رنگوں کو جمع کرتے ہوئے ہیوز فرام پوٹوہار 2011 کے موضوع پر خطہ پوٹوہار سے تعلق رکھنے والے تقریباً 53 مصوروں کا کام نمائش کے لیے رکھا ہے ان 53 مصوروں میں اثر حاضر کے لیجنڈ اور نامور مصوروں کے ساتھ ساتھ نوجوان مصوروں کا کام بھی دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس میں احمد پرویز، زبیدہ آگا، علی خان سجاد، جمیلہ مسعود اور غلام رسول جیسے مشہور مصوروں کا کام بھی دیکھنے کو ملے گا پاکستان ان دنوں جس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے ایک طرف دہشتگردی جیسی صورتحال سامنے ہے تو ایک طرف پاکستان کا صوبہ سندھ سیراب کی آفت سے دوچار ہے اس قسم کی صورتحال میں پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس نے پینٹنگز کی اس نوائش کا احتمام کر کے ثابت کیا ہے کہ زندہ قومیں ہمیشہ زندہ دلی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور مصیبت کی اس گھڑی میں پورا پاکستان یک جان ہے ہیوز فروم پوٹوہار 2011 کی افتتاحی تقریب میں پاکستان میں امریکی سفیر کی اہلیہ محترمہ میریلین ویات نے بھی شرکت کی آئیے اس حوالے سے سنتے ہیں یہ ریڈیو ریپورٹ زارہ شمائل کازمی ہمارے ساتھ ہیں جو پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس نے ایکزیبیشن کا احتمام کیا ہے ہیوز فروم پوٹوہار کے حوالے سے کے موضوع پر اس میں آپ کا بھی کام ہے میں چاہوں گا کہ آپ اوورال اس ایکزیبیشن کے حوالے سے اپنے کمنٹس دیجئے گا بڑی زبردست ہے فٹے پینٹنگز کی طرف سے اسلامباد اور پنڈی کے آرٹس جو ہیں سارے ہاں پر ان کا کام جمع کر کے کافی ہیوز باڈی آرٹس جمع کیا گیا ہے اور بڑی انکارجمنٹ ملتی ہے اس طرح کے جب ایوانس ہوتے ہیں بکاوز ایکسپوزر ملتا ہے اور پبکلی پیپلی پیپلی آرٹ کو خاصت اور پین حالات میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے نوجوان مصور احمد حبیب ہمارے ساتھ ہیں ان کی پینٹنگز جو ایکزیبیشن پاکستان نیشنل کانسل آرٹس نے مرکت کی ہے ہیوز آف پوٹوہار کے دام سے اس میں ان کا کام بھی ڈسپلی ہے بات کریں گے احمد اس قسم کی جو ایکزیبیشنز ہیں یہ بڑے ہیلتی سائن ہوتے ہیں خاص طور پر ان ملکوں ان قوموں کے لیے جن پر قدرے مشکل کا وقت ہو ایک طرف پاکستان سندھ میں سہلاب جیسی صورتحال سے دوچار ہے اور دہشتگردی جیسی صورتحال ہے تو اس قسم کی حالات میں اس قسم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ایک تازہ ہوا کا جھونگا ہوتی ہیں آپ کیا کہیں گے بہت خوبصورت ایک پلیٹ فارم ہے پینٹنگز کی طرف سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک مشکل وقت میں یہ ایکزیبیشن ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پینٹنگز یہ کہ ایک بہت بڑا مضبوط قدم ہے ایمپروومنٹ کی طرف کے چونکہ آرٹ ہمیشہ پرووک کرتا آیا ہے وہ صرف ریفلیکشن نہیں ہوتا بلکہ کونسپٹس چینج بھی کرتا ہے تو ایسے ٹائم پہ انکریجمنٹ کے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے دوسرا یہ کہ پوٹوار اس کے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے نیو کمرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم تھا نیو کمرز کے لیے کہ انہوں نے اپنا کام یہاں ڈسپلی کیا اور سب سے اہم بات اس میں ہے کہ ینگسٹرز اور سینئرز کا کام ایک ساتھ رکھا ہے جس میں نیو کمرز یا ہم جیسے جو ینگسٹرز ہیں اپنے اندر آپ کے ایک ججمنٹ لیول جو ڈویلپ ہوتا ہے کہ آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں کتنا سفر کر رہے ہیں اور کتنا آپ نے آگے جانا ہے اور آپ کو دوسرا یہ کہ مزید اپنے آگے بڑھنے کے لیے نئی نئی ڈیریکشنز اور ایک نئی سمت متعین کرنے میں بڑی آسانی ملتی ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پین سی اے کا ایک بہت اچھا اقدام ہے ایسے پلیٹ فارمز یہ ماضی میں بھی اٹھاتے آئے ہیں اور آئی ہوپ کہ ان فیوچر بھی پین سی اے کے ایسے کئی پلیٹ فارمز انشاءاللہ ہمیں ملتے رہیں ڈاکٹر ارجمند فیصل ہمارے ساتھ ہیں اور فیتہ پوٹوہار کے یہ رنگ جو پاکستان نیشنل کمسل آف آرٹس نے جمع کیے ہیں یہاں پہ ہیوز فرام پوٹوہار کے نام سے میں چاہوں گا آپ خود بھی آرٹ کریٹک ہیں آپ گیلری بھی چلا رہے ہیں رنگوں کو بہت نزدیک سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کموں بیش چالیس سال سے تو میں چاہوں گا آپ اپنے تاثرات اور اپنے ویوز جو ہیں وہ ہمارے سننے والوں کو پہنچائیے یہ نمائش اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے کہ اس میں تمام زیادہ تر اس علاقے کے آرٹسٹوں کا کام شامل ہے اور دیکھنے میں مزہ یوں آ رہا ہے کہ ایک طرف زبید آغا غلام رسول کی تصویریں بھی ہیں منصور راہی حاجرہ بھی شامل ہیں اور دوسری طرف بلکل نئے گریجوئٹس جو کہ جن کا کام بہت مختلف ہے وہ بھی ہے اور اتنے سارے کہنا چاہیے کہ استعمال ہوئے ہیں مٹیریلز جن میں کہ آئل پینٹس ہیں ایکرالکس ہیں وارٹر ہیں پرنٹس ہیں اتنے میڈیا استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے کافی اس کی ورائیٹی یہاں پہ اس ایکزبیشن میں ہے گی اور اگر ہم دیکھیں تو لینڈسکیپز بھی ہیں فگریٹیو ورکس بھی ہیں ابسٹریکٹ بھی ہے آپ کو مختلف موضوعات مل رہے ہیں تو ایک بہت اچھا فنکشن ہے اس علاقے کے آٹسٹوں کے لیے کہ وہ آپس میں بھی مل جل کے ڈائلوگ کریں ان کی پینٹنگز آپس میں ڈائلوگ کریں اور خاص کر کے یہ جب اسلام آباد میں ہوتا ہے تو اس کی اہمیت یوں بڑھ جاتی ہے کہ یہاں باہر والے بہت ہوتے ہیں تو وہ جب آئیں تو انہیں پتہ چلے کہ خاص کر اس ریجن کے آٹسٹ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس لیے میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اس نمائش کو دیکھنے اور اس سے لطف اٹھائیں پاکستان نیشنل کمزل آف آرٹس کی ڈائریکٹر ویجول آرڈ محترمہ مسرد ناہید امام ہمارے ساتھ ہیں اس خوبصورت ایگزیبیشن جو کہ بہت عرصے بعد دیکھنے کو ملی ہے خاص طور پر خطہ پوٹوہار کے حوالے سے ہیوز آف پوٹوہار پوٹوہار کے تمام رنگوں کو یہاں پر یک جا کیا ہے تو اس قسم کے حالات خاص طور پر جن میں ملک گزر رہا ہے اس قسم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑی تازہ بہار کا جھونکہ ہوتی ہیں آپ کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گے بہت شکریہ آپ کے جملے کو میں از کامپلومنٹ آنسلی لیتی ہوں چونکہ واقعی اس وقت یہ تازہ ہوا کا جھونکہ ہی ہے کیونکہ جو اس وقت جو ملک میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا سوفٹ ایمیج پاکستان کا دنیا کو دکھا سکیں اور پھر پاکستانیوں کو بھی اس وقت اس ٹینشن کے دور میں ضرورت ہے کہ ان کو تھوڑا سا لائٹر سائیڈ دکھائی جائے پھر ہمارا ٹیلنٹ اس قسم کا جو کہ باہر نہیں جا رہا ایم شور کہ آپ لوگ کے توسط سے میڈیا کے توسط سے یہ چیزیں باہر بھی جا رہی ہیں پنڈی اسلامباد میں ماشاءاللہ ایک لمبی قطار ہے آرٹسٹوں کی جن میں ٹرینڈ سیٹرز جیسے پیپل لائک زبیدہ آغا احمد پرویز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے اور پھر آہستہ آہستہ یہ گم ہوتے چلے گئے لیکن یہ کہ میرا خیال میں یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور اسی طرح جس طرح سے ان کا کانٹریبیوشن ہے تو اس ایگزیبیشن میں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ماشٹرز کے ساتھ جیسے زبیدہ آغا ہیں احمد پرویز ہیں ایک کے سجاد ہیں غلام رسول ہیں جمیلہ مسعود ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک نئی فلیٹ آف آرٹس چل رہی ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ پوٹوہار کا آرٹ کس طرف چل رہا ہے اور اس کو ہم نے ٹائٹل بھی دیا ہیوز فرم پوٹوہار ان دن سیلیبریٹنگ جو پہلے جن کو سیلیبریٹ کیا جا چکا ہے تو ایم شور کہ یہ ایگزیبیشن ایک امپیکٹ کرے گی اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ پوٹوہار میں خالی کلر چینجنگ نہیں ہے بلکہ واقعی رچ پالٹ ہے یہاں کے میں چاہوں گا کہ آپ خود بتا دیجئے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ کب تک آ سکتے ہیں کتنے دن جاری رہے گی یہ ایگزیبیشن یہ ایگزیبیشن چھے نویمبر تک ہمارے پاس جاری ہے گیلریز آپ کو پتہ ہی کہ منڈے کے دن کلوز ہوتی ہیں صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک جس وقت آپ جائیں سرپ پیچ میں ایک نماز کا وقفہ اور ایک گھنٹے کا لنچ پریک ہوتا ہے تو اس کے علاوہ آپ جب چاہیں بیکوز ویل بی لکنگ فورڈ ٹو ویلکم یو پاکستان کے معروف مصور پرائیڈ آف پرفارمنس جناب منصور راہی کا کہنا تھا کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ گھوم آئیں اسلام آباد اسلام آباد ہے اور یہاں کے رنگ اپنی خاص شناخت اور منفرد حیثیت رکھتے ہیں اچھا ہے کہ اس قسم کا ایکٹیو بیٹیز اسلام آباد اتنا ایک مشہور شہر صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ انڈو پاک سب کانٹینٹ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک حسین شہر مطلب اس کے توپوگرافیکل بیان کرنے جاؤں تو میرے خاصے آپ کا میڈیا میں اتنے ٹائم نہیں ہوگا تو ہم بہت ٹاپ کلاس میں شامل ہم کرتے ہیں دنیا دیکھنے کے بعد بھی اسلام آباد ہمارا دپتا نہیں اور اسی شہر میں خاص طور سے جو اس کو ایڈمائر کرنے والے جو نسل خدا کے دیا ہوا ہے یہ ہم اس کو اردو زبان پہ کہتے ہیں مصور یہ آرٹسٹ کمیونٹی شاعر عدیب جن لوگ حساس انسانوں میں شمار کیا جاتا ہے ان لوگوں کو اگر یہاں ایکسپوزر ملے اس قسم کا نیشنل گیلری میں ایکجیویشنز کے ذریعے سے یا اور کسی میڈیا کے ذریعے سے تو میرے خیال سے یہ جتنے کریں کم ہے کمی ہے خاص طور سے پینٹر کیونکہ ان کی میڈیم جو ہے یہ ہے ویزویل جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں لینڈیسکیپیسٹ سو کالد شاید اس ایکجیویشنز میں کم نظر آ رہا ہے مگر ان کی جو باریکی ہے دیکھنے کی اوبجیکٹ کو ٹیکنیکلیٹیس کو اگر دیکھا جائیں تو کوئی بھی اوبجیکٹ جیسے کہ ایک سمپلی پھول جب ایک انسان دیکھتے ہیں خوشبو والی خوبصورت فلاور مگر مصویر اب دیکھتے ہیں مصویر جب دیکھتا ہے تو صرف اس کی شکل ہی نہیں دیکھ رہا ہے رنگ کے ساتھ اس کے خوشبو بھی شامل کرنے کے کوشش کرتے ہیں جیسا ہم انسان تو دیکھتے رہتے ہیں مصویر کے دیکھنے میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کوئی انسان اور انسانیت دونوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں جب یہ اس کو کریٹیو ٹریک میں کینویس میں جب یہ منتقل کرنے کوشش کرتے ہیں تو جو کچھ شاہکار کے شکل میں سامنے آتا ہے اسی قسم کا میں پبلی کے لیے یہ بات ضرور کہا کہ تھوڑا سا ہی اس میں ٹیچنگ بھی تھا کہ ہاو ٹو اپریشیٹ دی مارڈن ٹریک آف پینٹنگ آج کل کا جو پینٹنگ جس کو ہم ایبسٹریکٹ تدریدی کہتے ہیں وہ بہت گہرائی پہ ہوتا ہے تو انسان اور انسانیت بھول اور خوشبو میں جو فرق ہوتا ہے کس طریقے میں دیکھا جاتا ہے اسے طریقے میں دنیا کو کس طریقے میں ویزولائز کر رہا ہے پینٹر تو اس ایک دیویشن میں وہ ایک خوبصورت ایکزیمپل اس موقع پر امریکی سفیر کی اہلیہ محترمہ میریلین ویت نے FM 93 ریڈیو پاکستان اسلامباد سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس کی ایک بہت خوبصورت کاوش اور کامیابی ہے اور یہاں پر آپ کو خطہ پوٹوہار کے رنگوں کا اور کام کرنے کے انداز کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے پاکستان تیجک کی تفاہستان سامین پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس نے ہیوز فرام پوٹوہار کے موضوع پر خطہ پوٹوہار سے تعلق رکھنے والے تقریبا 53 مصوروں کا کام نمائش کے لیے رکھا ہے ابھی آپ نے اس نمائش کی افتاہی تقریب کے حوالے سے ریڈیو ریپورٹ سنی اس کے ساتھ ہی پروگرام افکار اب اپنے احتضام کو پہنچتا ہے حامد ظہور کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان